ہیدر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پرائیوٹ سکولوں کے منمانیاں عروض پر پہنچ چکی ہیں جون جلائے کے ایڈوانس فیشنا ادا کرنے کی آرڈ میں بچوں کے فیوچر کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے نیو فلکن ہاؤس گرامر سکول این کالج ہیدر آباد میں ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جو اپنے مفادات کی خاطر سینکڑوں بچوں کے فیوچر کو برباد کر رہا ہے والدین کا کئی بار انتظامیہ کا رویہ درست کرنے کی گزار شاخت کے باوجود والدین سے تلک رویہ مسلسل جاری ہے چھٹی کلاس کے سٹوڈنٹ مسیحی بچے دانیال گل کے والد جانگل نے پورے سال کے یعنی مائے دو ہزار چوبیس تک بقایاجات ادا کر دی تھے گزشتہ روز دانیال گل کلاس روم میں پیپر دے رہا تھا تو سکول انتظامیہ نے اس کے والد جانگل کو فون کر کی کہا کہ اپنے بچے کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ کیونکہ جب تک آپ فیس ادا نہیں کریں گے بچہ پیپر نہیں دے سکتا والد جانگل فوری طور پر سکول پہنچا تو اس نے انتظامیہ سے کہا کہ میں نے مائے دو ہزار چوبیس تک پوری فیس ادا کر دی ہے لہٰذا بچے کو پیپر دینے دیا جائے لیکن انتظامیہ کا رویہ سخترین تھا انہوں نے کہا کہ اپنے بچے کو جہاں جی کرتا ہے پڑھا لو ہم پیپر نہیں دینے دیں گے جانگل نے انتظامیہ کی بڑی منت سماجت کی کہ بچے کو پیپر دینے دیا جائے مگر انہوں نے کہا کہ آپ جب تک اگلے دو ماہ کی فیس ادا نہیں کریں گے یہ پیپر نہیں دے سکتے انہوں نے مزید کیا کہا دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں بیٹا آپ کا نام کیا ہے دانیال گل کس کلاس میں آپ پڑھتے ہو سکس میں سکس میں اور آپ اسی سکول میں پڑھتے ہیں نیو فیلکن آؤس میں جی تو آپ کے ایکزیم ہو رہے ہیں جی ابھی کتنے پیپر آپ دی چکے ہیں میں سات سات پیپر آپ دی چکے ہیں اچھا دو پیپر آپ کے رہ گئے ہیں جب آٹھ ماں پیپر آپ دینے ہیں تو کیا ہوا تھا انہوں نے اسکول میں بات تمیزی کری اور پھر انہوں نے مجھے بھی کلاس اٹھا کے باہر بھیج دیا اور پھر ہمیں بھیج دیا کیونکہ انہوں نے جون جلا کی پیس نے پڑھا کری ایڈوانس میں آنے ہیں اچھا ابھی مائی تک آپ نے پیس پی کر دی ہے جی مائی تک پیس پی کر دی ہے اگزیمنیشن پیس پی کر دی ہے اس کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ ساتری کلاس کئی اور جا کے آپ پڑھیں ایڈمیشن ہے ایسے ہی ہے جی تو اس کے بعد یہ ہمارے دوست ہیں ہیں ہے سر پورا نام بتائیں میرا نام جوانگل ہے مہنے کا فادر ہوں اور نیو فیلکن ہوس خانلو سکھول میں بچھا میں مہیں پچھلے ایک ساتھ سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں بہت سارے ٹھپسٹ آٹھیں چیز قانیو سو جب آپ جنا ہی ملاقات کرنا کے لیے ملاقات کے لیے ٹائم نہیں دیتے جون جلائے کا ایڈوانس پیمنٹ کا تقاضہ کر رہے ہیں ہر دفع کل تو حد دی ہو گئی کہ کل بچہ میرا آیا پیپر دینے اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ مجھے باہر سے کال کی کہ بچے کو لے جاؤ میں نے کہا کیوں ہو رہی کہ آپ نے ایڈوانس میں دھون کرائی کتی صدا نہیں کی اس لیے آپ بچے کو لے جاؤ بچے کا حق نہیں ہے کہ بچہ پیپر دے سکے انہوں نے کیا کیا میں نے بہت منہ سماجد کی بہت زیادہ ان کو بولا کہ بھائی مجھے اس کے پیپر انہیں دو بات میں دیکھتا ہے کیا کرنا ہے آپ نے کہا کہ پیپر چلنے دیں بلکل بلکل اس کے پاس بسکس کر لیں گے جبکہ آپ نے مائی تک پوری فیز پھیکی ہوئی ہے جو جلے ہی مجھے نیو سیشن سٹارٹ ہوتا ہے اور نیو ایڈمیشن ہوتے ہیں ایسے ہی ہیں جی بلکل تاکہ دوسرا سکول کا دوسری کلاس اور جان کر سکے جی بلکل اچھا اس کے پاس آپ دریکسٹر اوفیس گئے بلکل ہے میں نے ان کی کنکلین کی ہے کہ بھائی میرے بچے کا پیپر ہے آج دو پیپر رہ گئے ہیں اور بچے کو پیپر سے اٹھا کے باہر نکال دیا کہ بھائی آپ کی جن چلائے ایڈوانس پیس رہی ہے تو آپ جمع کروات تابہ آپ کا بچہ پیپر دینے کے اہل ہوگا ہے وہ بھائی یہ کہاں کا قانون ہے کہاں کون چی حکومت نے آپ کو آورٹ جاری کر دیا دوستو ساتھیوں میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ بیٹا آپ کی ایج کتنی ہے بارہ سال اس کی ایج ہے اور بارہ سال اس کی ایج ان کے لاتے یہ بچہ ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں ایڈوکیشن ہی کتنی زیادہ کی ہوئی ہے اس کے دو پیپر رہ گئے تھے یعنی کہ اس نے ایگزیم میں جو آٹھوں پیپر دینا تھا اور نوہ پیپر دینا آٹھوں پیپر اس کو بیٹھنے نہیں دیا اس کو باہر نکال دیا باہر نکالنے کے ساتھ ساتھ والے صاحب کی بھی انسلٹ کی ہے لیکن انہوں نے بات کو آگے پڑھایا ہے بات کو آگے پڑھانے کا مسئل یہ ہے کہ بچے کا جو رائیڈ تھا رائیڈ تو ایجوکیشن اور اس کے پیپر نہیں دیئے گئے پیپر لیے نہیں گئے جس کی وجہ سے یہ کافی فادر بھی ڈسپائنٹ ہوئے ہیں بچے بھی ڈسپائنٹ ہوئے ہیں میرا question یہ ہے کہ جو افیسیز ہیں کہ پرائے میر بانی کر کے اپنی پولسی کو بتائیں اور کس طرح آپ نے مینٹل کیا گا ہے اور کیا پولسی ہے جب انہوں نے ایڈوانس پیس تمام جو مائی تک دے دیئے ایجامینیشن پیس بھی دے دیئے جب بچہ آگے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے اس کا پیرنٹ آگے نہیں پڑھانا چاہ رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ پیپر دیئے دیں تو بیپر سیڈیٹ کو جو سیڈیٹس ہیں ان کو ادا کر دی جائے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ منورٹی سے لنک کرتے ہیں اور منورٹی سے لنک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو ہے ان کو تحفظ فرام کیا جائے جانگل نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تعلیم کو بزنس کی آر میں بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والوں کے خلاف سخت کارڈوائی کی جائے اگر انتظامیہ سکول نے ہمارے مطالبات کو منظور نہ کیا اور بچے دانیال کے سالانہ پیپرز کو بروقت نہ کروایا گیا تو قانونی کارڈوائی کریں گے موسیقی